ساتھیو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے ویڈیو آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل پردو سبق نمبر پندرہ جانی سار اختر سب سے پہلے ان کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے ذریعے لکھی گئی خاک کے وطن ان کا دار روح پڑھ لیتے ہیں پھر ان کے بارے میں پڑھیں گے پھر سوال جواب مشکل سب پی ڈی ایف بی ای ڈیسکپشن میں جانی سار اختر دور جدید کے ایک مقبول ترین شاعر ہے پورا نام سید جانی سار حسین لیسوی اور اختر تخلص تھا یوں تو آبائے وطن یوپی تھا لیکن جانی سار کی ولادت والیر میں ان کی ولادت ایک ایسے گرانے وہیں جاں کئی نسلوں سے علم و عدب کا یہ بارہ تھا مرد تو مرد عورتیں بھی تعلیم یافتہ دیں اور شہر و عدم میں للچسپی رکھ جانی سار اختر کی ابتدائی تعلیم گوالیر میں ہوئی اور گریجویشن علیگر مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹریت کی ڈگری کے لیے اردو میں نوبل نویسی کی موضوع پر کام کرنا شروع کیا لیکن زندگی کی نشیب و فراز اس ڈگری کو مکمل ہونے نہیں دیا اور انہیں کام کے درمیان چھوڑ کر واپس گوالیر جانا پا جہاں آ کر اردو کے افستاد کی اجزت سے سبھی زندگی کا آغاز کیا جلد ہی مشہور شاہر اسرار الحق کے بہن سے شادی ہو گئی شادی کے بعد ابتدائی دن تو بڑے اتمنان و مسررت سے بڑا دی لیکن ملک کی آغازی کا علمیہ اور فسادات کی جو عزیت ناک دور چلا اس سے گوالیر بھی الگ نہ رہا جانی سار اختر صاحب کو وہاں سے سکونت ترک کر کے ریاست بہوپال میں پناہنے میں یہاں اردو فارسی شعبہ صدر منتقہ ہوئے لیکن جلد ہی بہوپال چھوڑ کر ممبئی گرانی ممبئی بہنچ کر فلمی دنیا سے رابطہ قائم کر فلمی گانے لکھنے لگے لیکن زندگی میں ایک بڑا توفان آیا اور ان کی بیوی صفیہ انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے پوچھ کر گیا اسی پریشانی اور تنہائی سے نجات کے لئے انہیں جلد دوسری شادی قطیجہ تلت سے کر لی دوسری شادی جانسہ رکھتر کے لئے خوشحالی اور شکون زد کے دن لے کر آئے زندگی اتمران کے ساتھ گزرنے فلمی شاعر کی حصہ سے خوب شورت اور مقبولیت زندگی کی گاڑی بہت ہی خوشحال اور فراغن والی کے ساتھ گزر رہی اچانک ایک دن جلگہ دورہ بڑا جانسہ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خیر بات دی جانسہ رکھتر صاحب نے نظمے اور غزلے دونوں کہیں کچھ ربائیات اور قطعات بھی لکھیں نظموں کے مقابلے غزلوں کی تعداد بہت کم ہیں جبکہ ان کی تربیت غزل کی لاسی کی روایت کے ماحول مہیں ان کی غزلوں میں ان کے تجربات کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں جذبات کی صداقت اور لہجے کی لطافت کی امتزاج بھی ان کی غزلوں کا خمیرہ تیار ہوتا ہے ان کی غزلوں میں جوان دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے ان کی غزلوں میں خوش بھی ہے اس کی رانائی اور عشقی حرارت بھی ہے محبت اس کی لطیف کیفیت و آرداد نرم و ملائم الفاظ نیز شگفتہ شیری اور رسیل بیان کے ذریعے نہایت چاؤ کے ساتھ ان کی غزلوں میں اظہار پائی دیتی اپنی ان تمام خصوصیات کی وجہ سے ایک مورنفرد اور کامیاب شاعر غزل گو کہلانے کے مشتہین ہے جانی سار اختر کی اب تک کی سات مند میں شاعر ہو گئے چکے ہیں سراسل تار گریبہ نزبتہ جاویدہ گھر آگن خاک دل پچھلے بہر خاک دل وغیر مرنے کے بعد انہیں ساتھیا گووٹ سے بھی نماز آگے آیا پوری نظم کا مطالعہ ایک بار پڑھیں خاک وطن ٹھیک ہے خاک وطن پڑھ لے دیں گی کی کیسی ہے محبت ہے خاک وطن سے ہمیں محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں ہمیں اپنی صحبتوں سے شاموں سے پیار ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے گھنے برگدوں کی گھنی چھاؤں سے ہمیں پیار اپنی امارات سے ہمیں پیار اپنی روایات سے سلامت رہے اپنا دشت دم رہے گنگناتا ہمارا گگن نگاہ ہمانیا کی اونچی رہے سدا چاندتاروں کی چھوٹی رہے رہے باگ گنگو تری کا بپن مچلتی رہے زلف گنگو چمل رہے جگمگاتا ہسن نکاروں چمکتی خنک چاندنی نرمجو لٹکتی رہے اپنی نینوں کے مت یہ صبح بنارہ سی شام عوض رہے سرف اسروں کی کیا محل یہ نینی کی جھیلوں میں کھلتے کور نہاتا رہے نرم کرنوں میں پار رہے تا قیامت محبت کی راج رہے تا قیامت محبت کی راج اجنتا کے بترخص کرتے رہے حسین حسین غارتاروں سے بھرتی رہے حری کھیتیا لے لہاتی رہے جوان لڑکیا گید گاتی رہے لہکتا رہے سبز میدام دھان زمین میں بشتہ رہے آسمان محکتے رہے سبز آموں کے بھور بڑھتی رہے بینگن جھولوں کے بھور رہے ہولیوں کی صدا ہاتھ لان خضاؤں میں اڑتے رہے لان رہے یہ دیوالی کا جگمک بہار منڈیوں پہ جلتے دیویوں کے خطار رہے آسمان میں دمکتے ہلال رہے یہ بستیوں میں میلوں کی دھون شادیا گید گاتے ہو چون حسین آگینی اجگ مگاتی رہے جمع جمت سدھارے مکا دیا گھروں گھروں کے تقدس رہے برخرا یہ بیٹیوں کے ماتوں پہ ماہوں کا پیار سلامت رہے دل میں کھلتے چمک سلامت رہے ہرنگرائیوں سلامت رہے ہنگٹوں کی ادا سلامت رہے ہیر اور آنجا کے گید رہی ہار میں بھی محبت کی گید لجانا رہے مسکرانا رہے منانا رہے بھی بچانا رہے محبت کے چشمیں اُبلتے رہے جو سال نغموں میں ڈلتے رہے رہے دوم ٹے گور و اقبال کی رہے شان و پنجاب و بنگار کی رہے نام اپنے عدب کا برد دلوں میں سمایا رہے فریمچن سدہ زندگانی غزل خار رہے زمانے مغالب کا دیوار تو یہ ان کی جو ہے خواہ کے وطن مڑی آسان ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ اتنی آسان ان پاس پہ استعمال گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اردو قوت نہ جانتا ہے باروی کلاس میں آگیا ہے تو اس کو اس کے لئے سمجھنا کوئی مشکل نہیں پھر بھی اس میں ہم اس میں کچھ چیزیں اس کی سمجھیں گے تاکہ آپ کے جو ہے دوسرے انگل سے یہ چیزیں کلیر ہوئے ہیں تو سب سے بہلے مشکل الفاظ اس کے جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے اور دیکھیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب کر لیا کریں چینل تاکہ ہمیں جو ہے حسلہ افضائی مجھے رہے اور آپ کے لئے پریکٹیکل فائل سوائے رائے بنا دی ہم نے آپ جا کے پلے لسٹ میں وہاں سے پریکٹیکل لے سکتے ہیں ٹین کے بھی اٹھ رہے تھے چلیں مشکل الفاظ کرتے ہیں اجنتا وہ پہاڑ کی غار جس کے پتھر اور چٹانوں میں سنکراشی و خوبصورتی نمونے واقع ہیں عام کے بور عام کے پور حلال پہلی تاریخ کا جان شاد خوش خجوم کے تقدس پاکیز کی انگڑائیاں حیا شرم اب یہاں پہ سوال جو ہے امپورٹنٹ ہے پھوڑا سوئی سے زم کو محب کرتا ہوں یہاں پہ سوال افتتامی سوال ہے اس نظم میں شائر نے وطن کی جن جو اسے محبت کا اضار کیا ان میں سے چند کی انام تحریر نظم خوا کے وطن پرستی کے موضوع پر ایک بےمثال نظم پھئی گئی ہے شائر کو وطن سے بے پناہ ان سو لگا ہوئے ہر چیز میں انہیں ایک کشش نظر آتی ہے وطن کی جن چیزوں سے اظہار گیا ان میں مندر زہر ہے صبح شام شہر گاؤں تاریخی ماتے روایتیں رسم و رواج وغیرہ اگلا سوال بے ہوئے ہیں ہندوستان میں منائے جانے والے تیواروں کے نام لیں ایک اپنی زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں ہولی دیوالی عید بکھرے کریس میں سب تیوار ہیں وہ سب لکھ دیں گے پھر بھی آپ کو اس کے ذریعے سے یہ تو ہندوستان میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں مختلف ایزم کے تیوار لیکن نظم میں جن تیواروں کا ذکر کیا اس میں ہندو کے تیوار کا نام خاص پر جیسے ہولی دیوالی راکی مسلمانوں کے تیوار میں عید سب سے بہت تیوار جس کا ذکر نظم میں کیا گیا سیکری کے محل تاج محل اور اجنتہ کی تاریخ امارت بار سیکری کے محل تاج محل اور اجنتہ کی تاریخ اہمیت ہے جو ملک کی شان و شوقت میں اضافہ کر دیں فتح پور سیکری مغل بادشاہ اکبر کی بنائے ہوئے محلات میں سے دوسرے مشہور عمارت تاج محل اسے مغل بادشاہ شہر شہر اپنی ویغم ممتاز محل کی آدمیں ان کے مرنے کے بعد ایک مقبرے کے طور پر تعمیر کرا اس کے تعمیر میں بہت سے قیمتی پتھر کا استعمال تھا ایک ایسی عمارت اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے دنیا بھر سے بڑی تعداد میں لوگ ہندوستان آتے ہیں تیسری مشہور عمارت اجنتہ الور حقیقت میں یہ عمارت نہیں بلکہ اگھار ہے جو مختلف اخصام کے اگلا ہے نواز مٹھاس دھوم حجوم منق چمک ناغ آگ یہ سب کافی ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ دو دو الفاظ لگائیں جو اس کے ہم کافی ہیں جواب پیاس اداس حسوم مجوم تاج بیزار چند سہن راگ سا اگلا ہے ویسے ہی آتے نہیں اس نظم شاعر مجھول شخصیت کا زبیلہ ان کا نام لے یہ امپورٹن ہے اس نظم شاعر ان کا نام لے ٹیگور اقبال پریمچنگ اور غالی ہمارا قومی ترانہ جنگ ان من اور قومی کی سارے جہاں سا اچھا کن شاعر نے لکھا ہمارا قومی ترانہ جنگ ان من رن بندر ناد ٹیگور نے لکھا اور قومی سارے جہاں سا اچھا نکھا نظم کی گئی زندگی کا نقشہ پیش کی ہندوستانی گاؤں کا دیش یہاں ہر ایک بڑی آبادی گاؤں میں ہی زندگی گزر بسکتا شاعر نے اپنی نظم خاک وطن کے درمیان کے اسی گاؤں دیہات کی زندگی بڑے خوبصورت نقشہ کی جا شاعر کہتا کہ دیہات کی زندگی بہت خوبصورت زندگی یا کھلی آب و آوان نیل آسمان فضہ صاف لیلہ تکیت میدان کی ہری بھری والیاں آم کے باغ اور آم کے پیڑوں پر لگی بور بوریاں فضائی خود گوار گوار کسان اور تو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے انہیں لگتا ہے کے سب ان کی محنت کا پھل ہے خودوں کی روپائی کا وقت ہو یا پکی فصل کا وقت مورتے کے گھر پوری لگن کے ساتھ اس کام کو بخوبی انجام دیتی ہے پیڑوں پہ جھولے ڈال کر لڑکیا جھول کر وہ خوشی کے نگمے گنگو نا کر تمام منظر ہر شخص کو اپنی جان مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں شاہر نے زندگی کا نقصہ اپنی نظم خواہ کے وطن میں پیش کر وقابل تاج نہایت زبان نہایت سادہ سلیس اور روای جس میں ترنم بدرجہ تم محجود نظم خواہ کے وطن کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش پیجئے نظم خواہ کے وطن جان سار اختر کی ایک کامیاب اور خوبصی وطن اس نظم شاہر کے جذبے عب الوطن کا پتہ چلتا شاہر نے اپنی نظم میں جس طرح اپنے ملک کے ہر چیز کو خواہ تاریخ عمارت ندی تالا بھا چرا باغ اچھا تیوار پھل 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 کھائزار محبت سے گیا اس سے صاف طور پر خدا چلتا ہے شاہر کس طرح اپنے ملک سے معنوس ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ چیز کی سلامتی کیلئے خدا سے دعا شاہر کو بہت فقر ہے کہ ایوریس جو دنیا کی سب سے والنجو چوٹی ہمارے ملک اندوس کا شاہر اس کی مزید اچھائی کے لئے دعا گئے شاہر کو یہاں کی رسم و رواج فقر ہے اس کی سلامتی کے لئے دعا گئے شاہر نظم کے درمیان میں ہاں کی تاریخ مارت ان کے فنکار اور شاہ کار اور ان کی سلامتی کے لئے دعا گئے شاہر نے اندوستان کے مشہور شاہر بنارس کا بنارس شاہر ہندو عقیدے کے مطابق اپنے تقدس اور مذہبی روایت کی نمائے یہاں گنگا ندی بہتی ہے جو ہندو نظریے سے مقدس مانی آتے یہاں غسل کر کے لوگ دور دراز سے آتے ہیں شاہر نے اپنی نظم ان تاریخی عمارت کا ذکر کیا ہے جسے دیکھنے کے لئے دنیا بار سے لوگ اندوستان آتے ہیں جیسے فتح پور سیکری کا دروازہ آگرہ کا تاج ہے شاہر نے نظم دعی زندگی کی تحصیر کشی بڑی خوش ہوتی شاہر نے جس طرح زندگی کی منظر کا شیدی سے بڑا چلتا شاہر ذاتی طور پر ان مناظر سے نفت ان روز ہو چکا ہے اور اس اپنی ذاتی تجربات کو شاہر میں اس انداز میں پیش کیا گویا ہم خود کسی دیہاد میں پہنچ گیا شاہر نے نظم اندوستان میں منائے جانے مختلف قسم کے تیوار کا ذکر کیا جس میں دیوانی ہو لی درک شب اندل بسن پنچ می کا ذکر کیا گیا شاہر نے آخری حصے میں ہم شاہر نے ہم شخص شاہر اور عدی ہو گا شاہر کہتا کہ آخر میں شاہر کی دلی تمنہ کہ ہم حظمت شاہر مختصر دور پر ہم یہ کہ سکتے ہیں ایک مربوط نظم اور اس کے ہر شیئر اپنے ایک الگ قافی ایسی نظم کو مسنوی کہتے ہیں مسنوی عام دور پر یہ طویل نظم ہوتی ہیں قدیم روایتی اور کلاسی کے مسنوی جن اور پریوں کے قصے معفو غل فطرت واقعات معفو غل وہ غریب ہوتے اس میں جادو بات ہوتی عام انسانوں سے حشن اس کی داستان خوشی غم شادی موت کی رسم اور اخلاق قصوں بیان کیا جاتا رہا ہے لیکن اب بھی زندگی کے تمام موضوعات پر مسنوی لکھی گئی ہیں المختصر نظم کا کامیاب حب الوطنی سے لبریز ایک مختصر سبق سے مطالق دے مختلف سوالات بھی امپورٹن ہوتے ہیں پہلا کہ نشائر نے جن مشہور شخصیت ہو کے بارے میں لکھا ان میں سے ہر ایک کے مطالق آپ پانچ پانچ جملے لکھیں ہر ایک کے بارے میں لکھنا ہے تو اس میں چار لوگوں کا ذکر کر آ مشہور کے اندوستان کا قومی جن گن من انہوں نے ہی لکھا کہ دنیا بھر کے معنی عدیب و شائر ہیں اور یہ بجائے کہ ان کو دنیا بھر کا سب سے بڑا انام نوبل پرائز برائے عدب 1913 دیا گیا اقبال جن کا پورا نام سر محمد اللہ اقبال ولادت چیار پوٹ مہی اردو خارس عدب کے مشہور شائر عدیب اردو عدب میں لکھا گیا ان کا مشہور قومی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جذبہ حب الوطنی کی ایک بے مثال نلی پریم چند اردو عدب خصوصی طور پر افسانوی عدب پریم چند کا مرغون منت انہوں نے اپنا قیمتی سرمایہ عدو عدب کی افسانوی عدب کو مال مال کر دیا انہوں نے اپنی افسانوی نومنوں کا خاص طور کا ہندوستان کے دہی زندگی کا خوبصورت نقشہ پیش کیا عدو شہر عدب کے بیتاج بادشاہ انہوں نے نظمے بھی لکھیں غزلے بھی غالب ان کی شہرت غزل گو کی ایسے سے زیادہ ہے غالب بھی غزل شہرت دام حاصل کر چکے اب اگلا سوال نظم میں ہندوستان کی دریاؤں کے نام آئے جیسے گنگوتری گنگن وغیرہ آپ اسی طرح پانچ اور دریاء کے نام لکھیں خوزی گنگن سرسوتی گنگا کاویری کولم حریف کو کولم بھال سے ملا کر لی اس میں کولم کو ملانا ہے اور جیسے اقبال اقبال کا کہاں سے اقبال کو ملانا ہے نیو شیوالا نیا شیوالا اقبال نیا شیوالا سے ملے اور دوسرا پریم چن پریم چن نے کیا لکھا بھائی گو دان تیسرا غالب دل نادا تجھے ہوا کیا ہے اور چوتھا ہے نن بن نن نا تیغ اور تو جن گن من تو اس طرح آپ کو ملا دینا اور پھر رامنے سامنے بھی لکھ سکتے جیسے اس میں لکھا ہوا ہے مندرجہ زیل اشار کا مفہوم واضح کیجئے پہلا اشار پڑھ لیتے پھر ان کا محبتوں سے شاموں سے پیار ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار ہمیں پیار رہے ہر ایک گاؤں سے گھنے برگتوں کی گھنی چھاؤ سے ہمیں پیار اپنی امارات سے ہمیں پیار اپنی روایات سے زیر نظر شاعر جانسار اختر صاحب کی مسنوی آدمی نامے سے فطری ہم رہے کیونکہ ہم جب ہم کسی محبت کرتے ہیں تو اس سے وابستہ ہر چیز ہمیں اچھی دار اس کا ہر عدہ ہمیں بھاکی ہے اس طرح شاعروں کو وطن سے بے پناہ محبت کی بنا پر یہاں کی مکٹی میں بھی ایک خاص کشش کا احساس ہوتا نہا کی رسم و نواز اسے بہت اچھے رکھتے ہیں غرض اسے اپنے وطن کی ہر شہ عزیز ہے اور اس سے محبت کر محبت کے چشمیں اُبلتے رہیں جوانسان لغموں میں ڈھلتے رہیں رہے دھوم ٹے گوڑ اقبال کی رہے شان پنجاب و دنگال کی رہے نام اپنے عدب کا دنوں میں سمایا رہے پر سدا زندگانی غز خار سمان مغالب کا دیوار مذکورہ بالا شیر خاک وطن کا آخری حصہ نظم کے اس حصے میں شاعر نے ہندوستان کی اہم شخصیت شاعر اور عدیب کا ذکر کیا شاعر نے شاعر نے جس طرح ہندوستان کے موسم و تیوار کا ذکری کیا اسی متعلق کے بعد ہم ان کی نظم کو ہندوستان کا خصیدہ نہیں کہ سکتے شاعر نے مشہور شخصت وں ویڈیو پسند آئے تو لائک کری شیئر کری اور جہاں پہ کوئی ڈاؤ ہے جانے سا رکھ شاعری اس کی پیڈی آپ کو رسکر پیشن میں مل جائے گی تو کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں باکس